آپ نے اب تک بنگلا مگھی سانچی دشاوری کپوری اور میٹھی پتی بنارسی جیسے کئی پان کے ساتھ ساتھ فائر اور سموک پان کے بارے میں بھی سنا ہوگا اس میں سے کئی پان کا سواد بھی آپ نے چکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی چوکلیٹ پان کھایا ہے یہ پان کھانے میں بالکل اپنے نام کی طرح ہی چوکلیٹی ہوتا ہے خاص انداز میں اس پان کو تیار کیا جاتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس پان میں سپاری لانگ الائچے یا پان مسالے میں اپیوک کیے جانے والے کسی بھی مسالے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس پان میں ڈارک چوکلیٹ ملا کر تیار کیا جاتا ہے ساتھ ہی کچن میں رکھے ہوئے مسالے کا استعمال کر اس پان کو بہت خاص بنایا جاتا ہے اس پان کو موہ میں رکھتے ہی یہ پان موہ کے اندر گھل جاتا ہے اور موہ میں الگ تھندگ کا احساس کراتا ہے مدیپردیس کے ریوہ شہر میں چوکلیٹ پان کو لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا جاتا ہے مہلاؤں کے ساتھ ساتھ بچے اور بوڑھے بھی اس پان کو کھا سکتے ہیں منجوشہ پردھان بتاتی ہیں کہ انہیں یہ پان بہت پسند ہے بچے بھی اس پان کو کھا سکتے ہیں ان پان میں چوکلیٹ کا فلیور لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس پان کا استعمال ماؤت فریشنر کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے جیدی کسی ویکتی کو گھٹکا یا پان مسالہ کھانے کی لطھ ہے تو اس چوکلیٹ پان کا سیون کر اس لطھ سے بھی چھٹکارہ مل سکتی ہے منجوشہ پردھان بتاتی ہیں کہ یہ پان ریوہ کے امہیہ گلہ منڈی روڈ میں اسٹھت کے سروانی دکان میں ملتا ہے چوکلیٹ پان بہت خاص انداز میں تیار کیا جاتا ہے الگ اور بشیس انداز میں تیار ہونے والے اس پان کو پہلے کوٹ کوٹ کر باریک بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پان کو سکھایا جاتا ہے اس کے بعد ڈارک چوکلیٹ کا گھول تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ہلکا چاسنی ملا کا ریلائنچی اور گھر کے کچن میں رکھے ہوئے مسالے اور پپر منٹ ملایا جاتا ہے بہت اچھا لگا ماؤس پیشنر جاتا ہے اور وہ اچھی پیلنگ آ رہی ہے جیسے جس کے حضور لوگ بھٹایا جائے کوئی بھی وہ لیٹوں نشکی بھی اس کو کھانے سے ان کی شاید اس کے عادت چھوٹ جائے اور بچوں کے لیے بھی ہائیزینک ہے بچوں کو بھی پسند آئے گا اس میں چوکلیٹ ٹیسٹ بھی ہے بچوں کو تو بچوں کو چوکلیٹ ٹیسٹ بھی بہت پسند ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے لیے پپر منٹ کا فیور آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ماؤس پیش لگا میں بھی کھائی ہوں تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا بہت ہائیزینک ایسا تو لگ نہیں رہا تھا کچھ اس میں ڈلا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا موسیقی